ایک سیاسی آترہ پشم بنگال میں بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک اور وپخش میں کھینچتان کا دور جا رہی ہے وہیں دوسری طرف بی جے پی دوہزار چوبیس میں پرچند جیت کا روڈ میپ تیار کر رہی ہے ایسے میں بی جے پی کے خاص نظر پشم بنگال پر بھی ہے جہاں وہ دیدی کے گڑھ میں پچھلے سارے ریکارڈ توڑنے کا پلان تیار کر رہی ہے پشم بنگال بی جے پی کے لیے اتنا اہم کیوں ہوتا جا رہا ہے ایسے رپورٹ کے ذریعے سمجھاتے ہیں بھلے ہی جنگ لوگ سبح چناؤ کی ہو لیکن پشم بنگال میں رنگ ویدھان سبح چناؤ جیسا دکھنے والا ہے کیونکہ بی جے پی کے 350 پرس کے ایجنڈے میں پشم بنگال کا رول بڑا ہونے والا ہے سوطروں کی مانے تو بی جے پی نے اگلے لوگ سبح چناؤ میں پشم بنگال کی 42 سیٹوں میں 35 سیٹے جیتنے کا لقش رکھا ہے یعنی جس پشم بنگال میں 2014 میں موڈی کی انٹری کے ساتھ سیٹوں کا خاتہ کھلا تھا وہاں وہ پرچند جیت لانے کا پلان ہے 2014 میں پشم بنگال میں بی جے پی کو دو سیٹے ملی تھی وہیں 2019 میں یہ آنکڑ 18 سیٹوں تک پہنچ گیا یہی وجہ ہے کہ جے پی نڈا اور امیت شاہ کی جوڑی نے پشم بنگال کے لیے خاص رننیتی تیار کی ہے جس کے لیے نئی ٹیم بنائی گئی ہے اور سی اے اے جیسے مددوں کو ہوا دی جا رہی ہے جو بنگال کے سیاست کو گرم کر رہا ہے دیدی کئی بار ہمارے سرنارتھی بھائیوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ سی اے ہوگا نئی ہوگا کانون بنا کر رک گئے آج میں آپ سب کے سامنے کہہ کر جاتا ہوں سی اے اس دیش کا کانون ہے اس کو کوئی رک نہیں سکتا سب کو ناغرکتہ ملنے والی ہیں یہ ہماری پارٹی کا کمیٹمنٹ ہے کل بیٹکو کے لمبے دور کے بعد جیسے ہی امیت شاہ نے سی اے کا مددہ چھڑا ٹی ایم سی کنیتا سیاسی میدان میں اتر آئے دیکھیں یہ پورانا سچوری ہے جب ہی الیکشن آتا ہے ان کا سی اے کا یاد آ جاتا ہے روٹی کپڑا مکان کے بدلے میں وہ سی اے لے کر پابلک کو ڈائیوٹ کرنا کانفیوز کرنا دھرم کے نا پر بیواجن کرنا یہ ان کا کام ہے وہ ہی کر رہا ہے بنگال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا اب سمجھتے ہیں کہ پشن بنگال بی جے پی کے لیے اہم کیوں ہے اسے سمجھنے سے پہلے بی جے پی کی پچھلی کچھ بیٹکو میں لوگ سبح کو لے کر بنائی جا رہی رڑنیتی کے ٹارگٹ کو سمجھنا ہوگا بی جے پی نے لوگ سبح چناؤں کے لیے چار سو سیٹوں کا ٹارگٹ رکھا ہے وہیں پردھان منطری نریندر موڈی نے دس فیزدی ووٹ سے زیادہ پڑھانے کی بات گئی ہے یعنی بی جے پی پلان کر رہی ہے کہ آگامی لوگ سبح چناؤں میں اسے قریب پچاس فیزدی ووٹ ملے اس کے لیے بی جے پی یواؤں مہلاؤں اور اسٹی اسٹی ووٹروں پر فوکس کر رہی ہے لیکن راجیوں کے حضاب سے بات کریں تو بنگال ایک اہم راجی ہے جہاں بی جے پی پچھلے کافی وقت سے مہلاؤں کر رہی ہے ہندی بیلٹ کی بات کریں تو یہاں کی دو سو پچیس سیٹوں میں بی جے پی کو ایک سو ستتر سیٹیں ملی تھی جن میں زیادہ تر راجی وہ تھے جہاں بی جے پی نے کلیو سیٹ کیا تھا ایسے میں یہاں بی جے پی کے پاس سیٹ بڑھانے کا زیادہ وکلپ نہیں ہے وہیں اگر دکشل کی بات کریں تو یہاں کی ایک سو تیس سیٹوں میں سے بی جے پی صرف انتیس سیٹ جیتی ہے جس میں پچیس سیٹ کرناٹک اور چار سیٹ تلنگانہ کی ہے جبکہ باقی راجیوں میں بی جے پی کا کھاتا تک نہیں کھلا تھا ایسے میں بی جے پی کے لیے دکشل کی لڑائی آسان نہیں ہے وہیں پشم بنگال میں بی جے پی نے اپنی جڑے مجبوط کی ہیں وہاں بنگال میں لڑائی اب صرف ممتہ سے ہے کیونکہ کانگریس اور لیفٹ کی سیاسی زمین یہاں بری طرح سے کھسک چکی ہے ایسے میں بی جے پی بنگال کو لے کر اپنا پورا پلان تیار کر رہی ہے تاکہ دلی میں اپنے قلعے کو مجبوط کیا جا سکے آج تک بھی رہو